جنگل میں بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے یہاں تو جنگل کا بھی قانون نہیں ہے یہاں تو جانور جنگل کے جانور بھی شرما جائیں جنگل کے جانور بھی شرما جائیں اس شہر کراچی کے قانون کو دیکھ کر اس صوبہ حسنج کے قانون کو دیکھ کر تو جو ہمارے بے حس قسم کے حکمران ہیں میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد ان کا عساب کتاب ہوگا یہ جو ناحق خون ہے اس کا ان سے پوچھا جائے گا ان بچوں کے معصوم بچوں کے ناحق خون کو پوچھا جائے گا اور صرف یہی نہیں لوگ پانی نہ ملنے سے مر رہے ہیں لوگ بجلی نہ ہونے سے مر رہے ہیں لوگ اسپطالوں میں دوا نہ ہونے سے مر رہے ہیں اب جو ہے لوگ پانی نہ ملنے سے مر رہے ہیں لوگ بجلی نہ ہونے سے مر رہے ہیں لوگ اسپطالوں میں دوا نہ ہونے سے مر رہے ہیں اب جو ہے وہ لوگ اس پتنگ بازی کے چکر میں پتنگ کے دور سے کٹ کر مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں اس سے زیادہ ظلم اور ہو نہیں سکتا میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور تمام تھانوں کو یہ آرڈر کریں کہ اس پتنگ بازی کو بند کیا جائے چیک کریں اس کو پتنگ بازی کو بند کریں اس کو چیک کریں اور اس دھاگے کو اس دور کو جس سے یہ گلے کٹ رہے ہیں لوگوں کہ اس کو بنانے والوں کو اور اس سے پتنگ اڑانے والوں کو ناقابل زمانت ان کے وارنٹیشن ہو وہ گرفتار ہو اور ان کو چھوٹے نہ وہ جیلوں سے پھر اور میں یہ جو فیملی ہے باسم کی فیملی ہے میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ اپنے حکومتوں کو حکومت کے وزراء کو کہیں کہ آئیں اس غریب کا حال دیکھیں اور اس کو اس کی اس کی باس پرس کریں اس سے آ کے پوچھیں اس گھر کو دیکھیں اور آئندہ کسی معصوم بچے کو کسی باپ کے بیٹے کو کسی ماں کے گوت کو جڑنے سے بچائیں میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو شہر کا حال ہے لوگ اس رمضان میں پارکوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ پوری پوری رات جو ہے وہ سڑک پہ فٹبات پہ اور پارک میں گزار رہے ہیں اس لئے کہ گھر پہ لائٹ نہیں ہے گھر پہ گرمی ہے کیسے لوگ روزے رکھ رہے ہیں کیسے سہری بنا رہے ہیں کیسے کام پر جا رہے ہیں کیسے بچے ہیں بزرگ ہیں ماں بینے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھئی چلو آج یہ مسائل ہیں مجھے یہ اتمنان ہو جائے کہ ہاں بھئی میرا مسئلہ آج سے دو مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد حل ہو جائے گا اس لئے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے نہ حکومت نے کل کچھ کیا ہے اور نہ حکومت آج کچھ کر رہی ہے میرے آئندہ آنے والے کل کو ٹھیک کرنے کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سولہ نکات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ہر آخری سانس